میں بتایا ہے کہ بورڈ فیصلہ کرتا ہے بورڈ فیصلہ کرے گا لیکن یہ یقینی طور پر بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اس وقت جو پروپٹیز پڑی ہوئی ہیں ان کو استعمال میں لائے جائے گا یہ جس طریقے سے ادارے چل رہے ہیں اس طرح سے تو ادارے نہیں چلائے جا سکتے عربہ روپیہ جو ہے وہ ان اداروں کے اوپر خرچ ہوتا ہے ہر سال اور اس کی یوٹیلٹی نہیں ہے سو ریڈیو پاکستان بھی ویسے ہی ایک ادارہ ہے پانچ ارب پینسٹھ کروڑ روپے کے قریب جو جگہ اپنا حکومت کا اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے آمدن جو ہے وہ ظاہر ہے کچھ نہیں ہے تو یہ جو بلڈنگز پڑی ہوئی ہیں ان کو یقینی طور کے اوپر آلٹرنیٹ جو اس کا ہے اس میں یہ لائے جائے جی شیخ روحل ازغر صاحب جناب اینڈیو شمیکر سوال تھا کہ اس ادارے کو لیز پہ دیا جانا ہے تو جواب آیا وزید موصوف نے جواب جو دیا وہ یہ ہے کہ مجاز اتھارٹی ہے جو فیصلہ کرتی ہے تو جب مجاز اتھارٹی فیصلہ کرتی ہے تو پھر آپ نے کس حصیت میں بیان دیا تھا کہ ہم اس کو لیز اوٹ کرنے جا رہے ہیں جبکہ اتھارٹیزوں میں مجاز وہ یہ ہے جو ہے طرح کی ان کی اور دوسری بات جناب اینڈیو شمیکر یہ آپ کے قومی احساسیں ہیں اس پہ قطع نظر کہ اس سے آپ کوئی منافع کماتے ہیں نہیں کماتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ یہ ایک ایسا دارہ ہے جس سے لوگ آج بھی اس سے زفادہ حاصل کرتے ہیں آپ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کیجئے ہیں ایک ایکٹ کرنے کی کوشش کیجئے ہیں کہ لوگ اس کو سنیں اس طرف لائیے اس کو لیکن یہ دو چیزیں میں نے آپ کی وساسر سے یہ آپ سے میں نے آپ کی وساسر سے گزارش کی جناب پواہ چوہدری صاحب مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ سن کے کہ روحیل اسکر صاحب ایم این اے فرم لاہور اور ان کی پارٹی ان اداروں کو اپنا ادارہ سمجھتی ہے کیونکہ ہم تو زمجھ رہے تھے کہ جس طرح سے ان اداروں کو چلایا گیا ہے یہ ان کو کوئی انڈیا کے ادارے سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے جو ہے پہلے پہلے تو پہلے تو پہلے تو میں اس انکشاف پر شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہ ان کو اپنا ادارہ سمجھتے ہیں اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے باقی اداروں کو چلایا ہے اسے طرح سے ظاہرہین اداروں کو بھی چلایا ہے تو جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے ایم این اے صاحب کافی عرصے سے پالیمان میں ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے اور ہم نے پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے اور ہم نے پالیسی سٹیٹمنٹ یہ دی ہے کہ جو تمام یہ جو ریسورسز ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا اداروں کو بہتر بنانے کے لئے اور انشاءاللہ تعالی یہ اداروں کو ہم تو انشاءاللہ جو ریفارمز لے کے آ رہے ہیں ہے اپنی منسٹری آف انفرمیشن میں بھی اور باقی اداروں میں بھی یہ پاکستان کے قیام سے بعد تک اب تک انشاءاللہ سب سے بڑی ریفارمز ہوں جی شیخ سویل ازغر صاحب میں شاید سوچ یہ رہا تھا کہ کوئی سیکھا ہوگا کوئی سمجھ آگی ہوگی کوئی اقل و دانش ان کے قریب سے ہوکے گزری ہوگی لیکن میری غلطی میری غلطی یہ ایک تو وحسے خمار اور ایک وحسے خمار اس خمار کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ان کو کسی رشتے کی کوئی پرواہ نہیں میں لہو سے ہوں مجھے فخر ہے اور اس بات میں بھی فخر ہے کہ وزیر محصوف آج بس ستن کے کھڑائی ہوں یہاں پہ اور اگر جس دن یہ زبان کھل گئی تو پھر نہ تن پہ کپڑا رہے گا نہ آپ کی عزت رہے گا جی فات چودری صاحب سر مجھے تو نہیں پتا تھا کہ محصوف جو ہیں ایم ای نی صاحب کو میں نے تو ایم ای نی فرم لاہور کا تھا پر مجھے نہیں لگا کہ وہ کوئی ان کو لگا اچانک کہ وہ یہاں پہ کپولا جٹ فلم کی شوٹنگ کے کردار رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے تو سمجھ نہیں ہے انہوں نے کس بات میں برا منایا میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو ادارے ہیں جو ادارے ہیں ان کو اس طرح سے نہیں چلایا جا سکتا جس طرح سے پشلی حکومت میں چلے ہیں اور ان اداروں کو انشاءاللہ تعالی چلا کے ہم دکھائیں گے اور جو انشاءاللہ اس میں اصلاحات ہم لے کے آ رہے ہیں وہ جب سے پاکستان بنا ہے اتنی بڑی اصلاحات نہیں آئی انشاءاللہ جو ہم لے کے بس یہ تو جواب در جواب سوال در سوال جناب نوید کمر صاحب محترم شیخ صاحب آپ کو دو دفعہ موقع پہلے دے چکے ہیں آپ وہ دیکھیں یہ جی شیخ مجھے مجھے احساس ہے مجھے مجھے اس بات میں فغر ہے کہ میں لاہور کا ایک کردار ہوں مجھے اس بات میں شرم ہے کہ یہ پانڈ ہے اور پانڈی گئے گا جی یہ جو ہے یہ اس طرح کے الفاظ اچھے نہیں لے بلکل اور اس کو جو ہے اس کو حضف کیا جائے ان الفاظ کو یہ پاڑی اور یہ اس طرح کے لفظ ہے یہ بلکل حضف ہونا چاہیے جی جناب نوید کمر صاحب جی شکریہ جناب سپیکر صاحب سپیکر صاحب میرا سوال ہونربل منسٹر فور انفرمیشن سے یہ ہے کہ یہ وہ ادارہ ہے جو کہ پاکستان میں آپس میں گفت و نشید نہ کریں اور محترم جناب نوید کمر صاحب کو سوال کا موقع دیں یہ پاکستان کی پانی قائد اعظم محمد علی جنا صاحب نے یہ انسٹیوشن بنایا تھا اور ہم آج اس کو اس حد تک ڈاؤن سائز کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اس کو اپنی بلڈنگ سے بھی باہر نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس ساری چیز پہ ایک انسٹیوشنل بیو رکھے نہ کہ ریال سٹیٹ کیونکہ میرا سوال سپیسپیکلی یہ ہوگا کہ ایک آپ جو ویلیوز کی لگا رہے ہیں کیا یہ اس کو کمرشل پراپٹی کر کے لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ اب ریڈ زون میں یہ ساری کمرشل پراپٹیز آ جائیں گی ان پریس آف انسٹیوشنز جو کہ یہاں بنی ہوئی ہیں اور دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی سوال ہے کہ ان کو یہاں سے اگر شپٹ کیا گیا تو کیا ڈاؤن سائزنگ بھی آپ ریڈیو پاکستان میں کریں گے ان دوروں کا پریس پیسپیک بتائیں جی جناب فات چودری صاحب جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نوید کمر صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ادارہ تھا تو یہ ادارہ اس حالت میں جو پہنچا مجھے امید ہے کہ نوید کمر صاحب پانچ سال اپنی پارٹی کے جو مہشیران رہے اور سپیشلی ایمینے جو ہیں سکھر سے ان سے پوچھیں گے کہ کس طرح سے ایک لاکھ ترے سٹھ ہزار آدمی انہوں نے بھرتی کیا اور ان اداروں کے اندر جو ہیں وہ بھرتی کر کے ان کو کیا اسی طریقے سے یہ سوال کا جواب دیئے جی جی سوال اسی طرح سے جو یہ ایمینے صاحب پرم لاہور سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ادارے اس مقام پہ کیوں پہنچے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان اداروں کے ان اداروں کے جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے اس حالت پہ پہنچایا ان کا اعتصاب کیا جانا چاہیے اور آپ یہاں پہ جو اگر چھوڑ ڈاکو ثابت ہوتا ہے اس کو پکڑے یہ سارے نراض ہو جاتے ہیں ہم نے کیا کہا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پراپٹیز کو بہتر یوٹیلائز میں لائے جائے گا ریڈ زون کی جہاں تک بات ہے مجھے نہیں پتہ کیوں سنسٹیو ہیں محضب ملکوں میں ریڈ زونز نہیں ہوا کرتے محضب ملکوں میں لوگ جو ہیں وہ سارا پاکستان سارے پاکستانیوں کے لیے ہوتا ہے سو جہاں پر ہمیں ضرورت ہوگی جہاں پر ہم سمجھے گئے کہ یہاں پر جہاں پر یہ سمجھا جائے یہ یہ فرما رہے ہیں محضب ملکوں میں باقی وزیر بھی نہیں ہوتے میں رہا ہے پہلی دفعہ کسی جگہ آئے ہیں جو یہ یہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پوری طرح سے پاکستان کے اداروں کو انشاءاللہ یہ حکومت ریوائیو کرے گی اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو ان کی اربعہ روپے کی پروپٹیز ہے جہاں پہ اپنے چمچے کرچے بناک بٹھا کے ان کو پروپٹیز کو اور ان اداروں کو لوٹا گیا ان کو انشاءاللہ ہم اداروں کو پاک کریں گے اور کمپیٹنٹ اور بڑے مہنتی لوگوں کے ذریعے ان اداروں کو اٹھائیں گے